جس دن سے یہاں ظلم کا ایک دیپ جلا ہے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب کی دوائے چاہتی ہوں پرتے ہوئے سماعت فرما ہے جس دن سے یہاں ظلم کا ایک دیپ جلا ہے بھارت کا ناکشہ دوستوں سارا بدل گیا جس دن سے یہاں ظلم کا ایک دیپ جلا گیا بھارت کا ناکشہ دوستوں سارا بدل گیا نماغ کر کے کہنے لگے میں نام نہیں لوں گی کسی کا آپ جان جائیں گے پرتے ہو سماعت فرما ہے نماغ کر کے کہنے لگے سارے بھارتی میرے خاموشی کو آپ سمجھ رہے ہیں نماغ کر کے کہنے لگے سارے بھارتی موتی سمجھ رہے تھے پناوتی نکل گیا بھارت کا ناکشہ دوستوں سارا بدل گیا بھارت کا ناکشہ دوستوں سارا بدل گیا نماغ کر کے کہنے لگے سارے بھارتی نماغ کر کے کہنے لگے سارے بھارتی موتی سمجھ رہے تھے پناوتی نکل گیا موتی سمجھ رہے تھے پناوتی نکل گیا بھارت کا کر رہا ہے خسارے پہ خسارا بھارت کا کر رہا ہے خسارے پہ خسارا ہر بار ہی کرے گا یہ نقصان ہمارا ہر بار ہی کرے گا یہ نقصان ہمارا ایسے پناوتی نے دیا کپ جائے کا جیسے مایوس ہو کے لوٹا ہے مہمان ہمارا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 مایوس ہو کے لوٹا ہے مہمان ہمارا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور میں ایک بات بتاؤ ابھی بیہار کے بھک منتری جی کا بیان آیا گیا نیتیج جی کا اچھا انہوں نے کیا غلط کہہ دیا اچھا بیہار کے لوگ ہیں تھوڑا سا لفظوں کو کھولے میں کہہ دیتے ہیں لیکن ہم دو ہمارے دو کا نعرہ بھی تو کسی نے دیا ہے تو میں چار میں سے آپ تک پہنچاتی ہوں بیہار کے لوگ جہاں رہتے ہیں بلکل چھا سے جاتے ہیں اس وقت ہمارے بیہار کے مخ منتری جی ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں چار میں سے آپ تک پہنچاتی ہوں پڑھتے ہوں سمانت فرمائے ایک دن ایسا کام کر دیں گے تیرا دنیا میں نام کر دیں گے ایک دن ایسا کام کر دیں گے تیرا دنیا میں نام کر دیں گے ہم پیہار ہیں ہماں سے پتول جھو ہم پیہار ہیں ہماں سے پتول جھو تیرا جینہ حرام کر دیں گے بھائی چاندی صاحبہ کیا کہنے کیا کہنے تیرا جینہ حرام کر دیں گے تیرا جینہ بہت بہت شکریہ پچھلے میں ایک مہینے سے لگتار بیہار میں ہوں گھر جاتی ہوں دو دن بعد بھی بیہار آتی ہوں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ بیہار سے یوں پی جاتی ہی کیوں ہیں آپ بیہار ہی بھس جائیے کہتے ہوں بیہار کا پیار مجھے ملتا ہوں میں بہت خوش قسمت ہوں تب میں نے چار مصرے کہا پڑھتے ہو سماعت فرمر جی عطا ہو قسم خدا کی مجھے ایسا پیار ملتا ہے قسم خدا کی مجھے ایسا پیار ملتا ہے تمہارے شہر میں دل کو قرار ملتا ہے قسم خدا کی مجھے ایسا پیار ملتا ہے تمہارے شہر میں دل کو قرار ملتا ہے بناوہ آیا ہے چل اب وہی پہ چلتے ہیں بناوہ آیا ہے چل اب وہی پہ چلتے ہیں نصیب والوں کو ایسا بیہار ملتا ہے نصیب والوں کو ایسا بیہار ملتا ہے بہت بہت شکریہ بھئی کیا خوبصورت بہت شکریہ ہوا ہے اور فائزی رحمان صاحب کے علاوہ جو اس کے مین اناؤنسر ہیں آلی جناب یاسر امام صاحب جو ایم ڈی ہیں شیطل گرین سٹی کے ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں اور تمام ہمارے جو وزراء اور تمام مہمانان ہیں جن کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے ہم ان کا بھی بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں جی چاندی شمنل صاحبہ بہت بہت شکریہ امہ گزل کا مطلعہ اچھے پنوتی فرستے پنے بہت بہت شکریہ میں پڑھتے ہوں سماتھ فرمائے جس دن سے یہاں ظلموں کا ایک دیپ جل گیا اچھا کسی نے کہا کہ میں مشاہرے میں گیا تھا تو میں مشاہرے میں گئی تھی تو ایک لڑکا جو ہے بس میں تالی بجا رہا تھا ہم نے پوچھا کہ آپ بس میں تالی کیوں بجا رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں پرسوں مشاہرے میں گیا تھا تو شاہر نے کہا کہ جس کو جب سمجھ میں آیا تھا وہ تالی بجا سکتا ہے تو میں نے اس قطع کے بعد کئی کلام پڑھے لیکن پھر آپ نے اس کی فرمائش کی ہے مجھے لگتا ہے اب آپ کو سمجھ میں آیا ہے شیوری کی بھرپائی کرنے اور ایک بار شنکر قیموری کے اس پاکیزہ جذبے کے لیے مل کے پرجوڑ تالیاں بجا دیں کیا کیا اچھا فیغام دیا ہے انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے سے اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ماحول میں تبدیلی کی جائے دو شیئر پڑھتا ہوں ماحول میں تبدیلی کے لیے کہ پروں کو کھول زمانہ اڑام دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑام دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑام دیکھتا ہے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے ملا ہے حسن تو اس حسن کی حفاظت کر سمحل کے چل تجھے سارا جہان دیکھتا ہے میں ایک ایسی شائرہ کو آواز دینے چاہ رہا ہوں صوبہ اتر پردیش کے ایک بڑے خوبصورت جگہ جلال پور سے تعلق ہے اس شائرہ کا لیکن وہ اتنا ہندوستان کے الگ الگ سوبوں میں الگ الگ علاقوں میں وہ جاتی ہیں گلف انڈسٹریز دوبائی اور تمام علاقوں سے لے کر آسٹریلیا تک انہوں نے سفر کیا ہے لیکن بہار میں بہار کے مشاعروں میں وہ اتنی کسرت سے اتنی بہتاب سے پائی جاتی ہیں کہ ایسا لگنے لگتا ہے کئی بار کہ وہ یوپی کی نہیں بلکہ بہار کی بیٹی ہیں میں بہار کی بیٹی بن چکی چاندنی شبنم کو آواز دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں محترمہ چاندنی پڑھتے ہوں سماد فرمائے جی اداو